قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دوستو انتہائی تگڑی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بس یہ یقیناً فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور یقین کریں انتہائی کم وقت ہے مارو یا مر جاؤ والی صورتحال ایک دفعہ پھر بننے جا رہی ہے بس یقین کریں اگر پاکستان اس فیز میں سے سرخرو ہو کر نکل گیا تو پھر پاکستان نے کسی کے ہاتھ نہیں آنا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی سنسنی خیز اور تباہ کن خبریں دینے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہیں اور ہاں دوستو میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کم از کم پاکستان کے ساتھ ہونے والی ممکنہ جنگ کا حصہ بن سکیں صرف پاکستان کی فوج کو ہی اب مقابلہ نہیں کرنا ہم سب کو مل کر ایک قوم بن کر غیر مسلم طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اس لیے آپ قومی آواز کی اس ویڈیو کا ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ممکنہ طور پر پاکستان کے بدلتے حالات سے متعلق مکمل معلومات مل سکے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو ایک دفعہ پھر پاکستان پر انتہائی کڑا وقت آن پہنچا ہے لیکن ہم سب کو گھبرانا نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے پاکستان پر کڑا وقت آن پہنچا ہے دوستو بائیڈن نے افغان امن معایدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس افغان امن معایدے کی جس میں پاکستان بھی شامل تھا بائیڈن نے افغانستان نہ چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا جس پر افغان طالبان آگ بگولہ ہوئے بیٹھے ہیں افغانستان کے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے روس نے افغان طالبان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کو بھی ماسکو بلا لیا جس میں آج ایک زبردست علامیہ دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دنیا کی سابق سپر پاور روس مستقبل قریب کی سپر پاور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے امریکہ کا ہکا پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں دوستو ماسکو علامیہ کے مطابق اگر امریکی فورسز نے افغانستان مئی تک نہ چھوڑا تو سب سے پہلے پاکستان امریکہ اور اتحادی فورسز کو جانے والے نیٹو سپلائی بند کر دے گا مطلب امریکی فورسز کا ہکا پانی بند پھر کہاں سے امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز افغانستان میں لڑیں گی لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کی سپلائی بند کرنا ان کا ہکا پانی بند کرنا پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان کو امریکہ اور عالمی پبندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ایک بات بڑی کلیر ہے امریکہ اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی ملک کو کسی خاطے میں نہیں لکھتا لیکن امریکہ اب یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا پاکستان بدل چکا ہے ایک نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے جہاں پاکستان کی خودمختاری کی بات ہوتی ہے جہاں پاکستان کسی دوسرے ملک کی ڈکٹیشن نہیں لیتا اب پاکستان صرف وہ فیصلے کرتا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوں ظاہری سی بات ہے اگر امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز کو مئی تک معایدے کے مطابق نہیں نکالتا تو افغان طالبان اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچے وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ کیوں پاکستان افغان طالبان کو مارنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے نیٹو سپلائی افغانستان آنے دے رہا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو اب پاکستان نے بھی امریکہ کو صاف انکار کر دینا ہے کہ نیٹو سپلائی کسی صورت افغان جنگ کے لیے پاکستان سے نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ میں بھی امریکہ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایران پر حملے کے لیے پاکستانی سرزمین کو کسی صورت استعمال نہیں ہونے دے گا پاکستان نے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کی جنگ کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اب ہونا بھی یہی ہے پاکستان نے امریکہ کا حکہ پانی بند کرنا ہے اور امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے شور مچانا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستانی عوام اسلام آباد کی سرکوں پر جمع ہو گی اور افغان جنگ کے خلاف نارے اور دھرنے بھی دے گی تاکہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کو پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی عوام کا حکومت پر پریشر ہے اسی وجہ سے پاکستان افغان سرزمین پر جنگ کے لیے امریکہ کی اب کوئی مدد نہیں کر سکتا تو اسے روس کی میزبانی میں منعقد فاسکو فارمیڈ اور ایکسپینڈڈ 3 کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں امریکہ چین اور پاکستان مرکزی اہمیت کے حامل ہیں جبکہ افغان حکومت اور طالبان کو بھی مدود کیا جاتا ہے فیل وقت افغان امن معایدے کو لے کر بہت بڑی گیم ہونے جا رہی ہے جس کی پیش کی اطلاب میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دے رہا ہوں کیونکہ مئی سے پہلے ہی بہت بڑے دھماکے ہونے شروع ہو جائیں گے اگر امریکہ نے اپنی فورسز کو افغانستان سے نہیں نکالا تو یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اور خود افغانستان کے لیے انتہائی اہم ہے روس کی طرف سے افغان امن عمل کے لیے بلائے جانے والے اہم اجلاس میں رہنما ملہ برادر نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان معاہدے کے تحت تمام شرائط پر عمل درامت کر رہے ہیں طالبان نے معاہدے پر منوان عمل کیا ہے لیکن اگر امریکہ معاہدے کے مطابق امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے نہیں نکالے گا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق ماسکو سمٹ میں رہنما ملہ برادر نے افغان امن معاہدے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم معاہدے کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں اس لیے دیگر فریق بھی اس پر منوان عمل کریں ماسکو سمٹ کے آغاز پر روسی وزیر خارجہ نے اہم تقریر کی اور کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ دوہا میں جاری امن مذاکرات کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا امید ہے روس میں جاری امن مذاکرات کیام امن کی جانب اہم قدم ثابت ہوں گے خیال رہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے وفد ماسکو میں مجود ہیں جبکہ امریکہ پاکستان اور چین کے وفود بھی ماسکو سمٹ میں شریک ہیں دو سو یکم مئی کے بعد اگر حالات بگڑے تو امریکہ کا سب سے زیادہ اگر غصہ نکلنا ہے تو وہ پاکستان پر ہی نکلنا ہے اس لیے اب پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام بھی تیار ہو جائیں امریکہ کے ساتھ معاملات بگڑنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرم کے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی ڈیڈ لائن یکم مئی ہے جس کے تحت امریکہ نے اپنی اور اتحادی ممالک کی فورسز کو افغانستان سے نکالنا ہے دو سو اس افغان امن معاہدے میں بقاعدہ طور پر پاکستان بھی شریک رہا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ مل کر افغان طالبان نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ افغانستان سے امریکی اور اتحادی فورسز کو محفوظ راستہ دیں گے ملک چھوڑنے کے لیے اور آئندہ افغانستان میں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے لیکن دوستو بائیڈن آیا اور اس نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی اور صاف صاف الفاظ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ فی الوقت افغانستان سے فوجیں نہیں نکال رہا جس کے جواب میں افغان طالبان آگ بکولہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے مئی تک اپنی فورسز کو افغانستان سے نہ نکالا تو افغانستان کو ہی امریکی فورسز کا قبرستان بنا دیں گے دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی